اید الفطر پر گھر گھر مزیدار کھانے تیار دن کو خواتین نے کچن کا چارٹ سنبھال لیا مہمانوں کی بریانی کورما اور شامی کباب سے توازو رات کو ہٹیلز پر دنر کی دعوتیں چٹخوروں کے بازاروں میں جیرے بابی کیو اور ٹک کا بوٹی سے لطف اندوز دکانداروں کا کاروبار بھی چمک اٹھا جو آج مہمان تھے کل میجبان بنیں گے توفے تحائف دینے کا سلسلہ جاری بیکریز پر بھی رش سوئیاں کھا لیں ایدی بھی وصول کر لی اہداف حاصل ہوتے ہی بچہ پارٹی نے تفریقہوں کا رخ کر لیا چڑیا گھر کی رانکیں دوبالا کوئی جھولے لے کر خوش ہوا تو کسی نے اونکی سواری کی گلشن اقبال پارٹ میں آئے بچوں کی موج مستی ریس کورس پارٹ میں بھی خوب ہلا گلہ فیملیز نے گھر سے لائے ہوئے کھانے انجوائے کی ملک بھر میں اید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے شہر میں نمازی عید کے چھوٹے بڑے سینکڑوں اشتامات ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد ملک کی خوشالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز نے جاتی عمرہ میں نمازی عید ادا کی شہریوں میں گھل مل گئے عید کی مبارک بات دی شہر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات امن و امان کے لیے پولس کے سات ہزار جوان تائیونار بادشاہی مسجد میں نمازی عید کا روح پرور اشتماع مولانا عبدالخبیر آزاد نے امامت کرائی گورنر پنجاب عمر سرفراز سیما کمیشنر لاہور محمد عثمان ڈی سی عمر شیر چٹھا سمید دیگر نے نماز پڑھی داتا دربار میں بھی نمازی عید کا بڑا اشتماع ہوا مفتی محمد رمضان سیالوی نے امامت کرائی امیر جماعت اسلامی سراز الحق نے منصورہ میں نمازی عید پڑھائی جامعہ نائمیہ گھڑی شاہو میں ڈاکٹر علامہ راغب نائمی نے عید کے نماز پڑھائی مسجد وزیر خان میں نمازی عید کا اشتماع دربار میں امیر میں مفتی محمد اقبال نے امامت کرائی سنٹرل پوائنٹ جامعہ مسجد سرکار مدینہ میں نمازی عید پڑھی گئی منحاج القران موڈل ٹاؤن سوسائٹی پارک میں عید کا اشتماع ہوا خاجہ امران نظیر نے جامعہ مسجد جوہر ٹاؤن میں نماز ادا کی پڑھائی گئے جیو آر ون کی جامعہ مسجد میں نماز عید کی ادایگی مولانا رشید احمد تھانوی نے امامت کرائی سابق چیف جاسس افتخار چادری چیف جاسس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی سابق چیف جاسس آئی کورٹ محمد قاسم خان سجدہ ریز ہوئے جاسس امین ادین خان جاسس شاہد بلال حسن جاسس عابد عزیز شے خازم سلیمان خواجہ احمد حسان نے نماز پڑھی ڈسٹریک پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں نمازی عید کا اجتماع آئی جی پنجاب راو سردار ایڈیشنل آئی جی غلام محمود ڈوگر مظر فاروق نے نماز پڑھی سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر عابد خان شہزادہ سلطان سی ٹیو منتظر مہدی ایس ایس پی بستنسر فیروز بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے کیم جیل میں بھی نمازی عید کی ادائی کی آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیگ سمید دیگر ملازمی اور قیدی سربہ سجود ہوئے ناصر باغ میں علامہ سید حسن رضا حمدانی نے نمازی عید کی امامت کرائی موڈل ٹاؤن پارک میں نمازی عید کا بڑا اجتماع ہوا شہریوں کی بڑی تعداد سیتہ ریز ہوئی ریز کورس پارک میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی امیر جماعت الحدیث حافظ عبدالغفار روپڑی نے نماز پڑھائی نمازی عید کے بعد شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کیا اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خانی کی مرہومین کے سال سواب کے لیے دعا مانگی مزیر آزم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں والدین کی قبروں پر حاضری حمزہ شہباز بھی ہمراہ تھے فاتح خانی کی اور پھول چڑھائے لیگی رہنماں کیسر عمین بٹ نے والدین اور بیٹے کی قبر پر چاتر پوشی کی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت ازلاس ریٹائر ڈور حاضر سروس سیول اور انتظامیہ کے افسران شریک وزیر آزم کو گورننس وفاقی انتظامی امور اور پولیسیز کے نفاظ کے اپنے تجربات سے آگاہ کیا ازلاس میں چیف سیکٹری کامران افزل آئیزی راو سردار کمیشنر لاہور محمد اسمان ڈی سی اومی شیر چٹھا سمی دیگر افسران شریک تھے شہباز شریف نے کہا پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے قابل افسران موجود ہیں وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ زیر علاج بچوں کی خیریت پوچھی اید گفت بھی دیئے خواج امران نظیر کمیشنر لاہور محمد اسمان ڈی سی اومی شیر چٹھا سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ بھی ہمراہ تھے حمزہ شہباز نے کہا امران خان کی حکومت نے معیشت تباہ کر دی نیا پاکستان کیا بننا تھا پرانے کا بھی بیڑا گھر کر دیا ہمیں دن رات خدمت کر کے لوہوں کی دعائیں لینا ہے این اے 127 باغوان پورا میں پرویز ملک کی آدمی تقریب ایم این اے علی پرویز ملک ایم پی اے چودری شہباز کامل لیاقت سمیت دیگر شخصیات کی شرکت خواج امران نظیر نے حلکے میں لوہوں سے عید ملی آمیر رضا، اسفاق خان، میاں فاروق، نوید بٹ بھی ہمراہ تھے داروغہ والا میں شیخ روحیل ازگر کی لیگی رہنماوں سے ملاقاتیں میاں ایجاز چند، شرافت علی، ملک سعید سمیت سابق بلدیاتی نمائندے شریک تھے دائش چانسلر کنگ ایڈورڈ پروفیسر خالد مسود گوندل کامیو ہسپتال کا دورہ زیر علاج مریضوں سے بات چیت ڈاکٹرز اور عملے میں عیدی تقسیم کی پروفیسر امیر افزل، پروفیسر بلکیس شبیر، پروفیسر ابرار اشرف، پروفیسر یار محمد، ڈاکٹر بختاور اور ڈاکٹر آدھل بھی ہمراہ تھے باغوں کے شہر میں زیرو ویز ٹیلڈ وی ایم سی کا عملہ متحرک کمیشنر لاہور محمد عثمان نمازی عید کے بعد فیل میں نکل گئے شہر کے مختلف مقامات پر صفائی کا جائزہ صفائی پر معمور عملے کو عیدی بھی دی آئیزی پنجاب راو سردار علی کی یادگار شہدہ پر حاضری سلامی دی اور پھول چڑھائے سی سی پیو بلال صدی کمیانہ بھی ہمراہ تھے پولس ملازمین میں عیدی تقسیم کی پولس افسران عید کے تحائف لے کر شہدہ کے گھر پہنس گئے ایس پی سی ٹی اخلاق اللہ تارڑ کی شہید ایس آئی شاکت کے گھر آمد ایس پی اکبال ٹاؤن ڈاکٹر مارا شرازی کی بھی شہدہ کے لوہیکین سے ملاقات سی ٹی او منتظر مہدی کا شہر کا دورہ ڈیوٹی پر تائیونات ٹرافک وارڈن سے ملاقات فیصل چاک سمیت دیگر مقامات پر تائیونات ہلکاروں میں عیدی تقسیم کی منتظر مہدی ایس او ایس ویلیج بھی گئے بچوں کے ہمراہ کے کٹا سکول بیک سٹیشنری اور دیگر گفت دیئے سامچین ہاؤس میں مریضوں کے لیے عید کی تقریب چیمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ساکیب کی خصوصی شرکت مریضوں کو نئے کپڑوں کا توفہ دیا خواتین نے مہندی لگائی کھانے پینے کے سٹالز اور میوزک کا بھی ہے تمام تقریب میں ایم ایس ڈاکٹر سید امران مرتضا غیاس و دین ڈاکٹر شاہد زیاد ہی شریک تھے سربراہ تحریک لبیک حافظ ساد حسین رزوی کا دارو شفقت یتیم خانہ کا دورہ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا بے سہارا اور لاوارس افراد میں عیدی تقسیم کی مولانا غلام عباس فیضی مہر محمد قاسم علی وزیر بھی ساتھ تھے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرنے والوں کو سلام ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا ساٹھ فیصد عملہ عید پر آن ڈیوٹی ریسکیو سٹاف نے ساتھیوں کے ہمراہ عید کیک کاتا ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات بھی دی اس وقت بھی نزلہ زکام سائنس دمے کی بیماری بہت شدت اختیار کر جاتی ہے اگر ہم کسی سیریس بیماری لائک انفلینزا یا کووین نائنٹین میں مبتلا ہوں ابھی بھی ہفتے میں اکا دکا پیشنٹ اس بیماری کے کووین نائنٹین کے اور سیریس انفلینزا کے آ رہے ہیں شہر میں ناک کان گلے کے امراض دام یہ کرونا کا بار ہو سکتا ہے طبی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پروفیسر ڈاکٹر راشد زیا کی شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت کرونا فلو سے بچاؤ کے لیے فوری ویکسین لگوانے کا مشورہ پیشاور بھیکاریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن شہر کے مختلف چوک چوراہوں سے ایک سو تیس بھیکاری گرفتار انٹی بیگرز مہم کے تحت مال روڈ جیل روڈ مین بولیوارڈ گل برگ فیروسپو روڈ اور لوئر مال پر کاربائی کی گئی بادل سورس کی ڈھال بن گئے تھنڈی ہواوں نے میٹھی عید کا مزہ دوبالہ کر دیا میکمہ موسمیات کی آج رات شہر میں بارش کی پیش گئی